موسیقی چیزیں لینی تھی اور ہم اس کے بعد گئے تھے ٹیلر کے پاس امہ نے اپنے سوٹ وغیرہ اٹھانے تھے اور ابراہیم کو بہت بوک لگی تھی تو اس وقت سے ہم نے اس کا فرائز لے کے دیا کیونکہ ایک کو پتا ہے کہ آج کل بچوں کو بہت بوک لگتی ہے اور فاس فوڈ کے تو بچے بہت ہی کریزی ہو چکے ہیں آج کل سو آج کل بزار میں یعنی مارکٹ میں کوئی خاص ورائٹی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ابھی ونٹر سیزن آیا ہی نہیں ہے اور نارمل سیزن ہے تو نہ گرمی ہے نہ سردی ہے ہم لوگ سب سے پہلے گئے تھے سنی گارمنٹس جو بہاول پر رہتے ہیں ان سب کو پتا ہوگا ان کے پاس بہت اچھے اور ریزنیبل بچوں کے ڈریسز ہوتے ہیں اور میں نے یہاں سے ابراہیم کے لیے اس کے بردے کا ڈریس لیا تھا اور ساتھ لیا تھے لانگ شوز اور میں نے ییلو اور بلو کلر میں اس کا ڈریس لیا تھا تو ان کے پاس کافی اچھی بچوں کی ورائیٹی ایویلیبل ہے ریزنیبل ہے ہر بندہ فوڈ کر سکتا ہے تو امہ کو تو یہاں سے اس کے لیے گفت میں کوئی چیز پسند نہیں آئے اس کے پاس بیبی شاپ ہم گئے تھے بیبی شاپ پر بھی امہ کو کوئی ڈریس اتنا اچھا نہیں لگا تو اس کے پاس ہم مینی مائنرز گئے ان کے پاس کافی اچھی ورائیٹی ہے اور بہت ہی مزے مزے کے ان کے پاس بچوں کے خاص طور پر بیبی بوئیز کے ورائیٹی بہت اچھی ہے بہت اچھے اچھے سے کلرز اور بہت اچھی کلرز کیم انہوں نے یوز کی ویا تھا یہاں سے ہم نے ابراہیم کے لیے ایک شرٹ لی تھی اور ساتھ لی تھی اس کی ایک پینٹ اور بہت ہی اچھے مطلب کے سوٹ ہیں ان کے پاس آپ لوگ لازمی وزٹ کیجئے گا اور اس کے پاس ہم فلو پہ گئتے ہیں فلو بھی حقی سینٹر میں ہی ہے یہ شاپ تو بہت اچھی تھے ان کے پاس یہاں سے بھی ہم نے دو رسز لیے اور ابراہیم صاحب اس گاڑی کے لیے جزت کر رہے تھے لیکن اس کے پاس آلریڈی ایسی گھر میں ہے پڑی تو اس لیے میں نے نہیں لے کے دی تو یہاں پر بیبی گئرز کی بہت اچھی ورائیٹی ہے بہت ہی پیاری پیاری سی جرسیز اور بہت پیاری سی سوٹرز شرٹس جینز فروک سب کچھ بہت ہی پیارا ہے آپ لوگوں نے اگر اپنی بچیوں کے لیے ڈرسز لینے ہوں تو اس شاپ کو لازمی وزٹ کیجئے گا اس کے پاس ہم کہتے ہیں ہیپی گفت سینٹر اور ہیپی گفت سینٹر سے میں نے تھوڑے سے بلونز وغیرہ اور بلون پمپس وغیرہ لینے تھے تاکہ چھوٹی موٹی سی ڈیکوریشن کر سکوں ہم لوگوں نے کسی کو انوائٹ تو نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی ہلکے پھلکے سے بلونز اچھے لگتے ہیں تو میں یہ بلونز ٹرپ پہ بلونز کو اٹیچ کر رہی تھی لاسٹ ہیئر ابراہیم کا فرس پردے تھا تو اس پہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ اعتمام کیا تھا اور اس صفحہ ہم نے یہ جانور کی قربانی کی تھی کیونکہ ساتھ خیرات بھی کرنی تھی تو اس لیے ہم لوگوں نے ابھی فلاو بھی بنائیا اور اس کو سب بانٹا تو یہ جی یہاں پر قربان ہو رہا تھا جانور تاکہ اللہ تعالیٰ یہ خیرات بھی قبول فرمائے اور باہر بہت ہوا چاہی تھی ہم لوگ نے سارا سیٹ اپ باہر کیا تھا کہ ہم لوگ لون میں بیٹھ کے آرام سے کھانا وغیرہ سرف کریں گے وہاں پہ کھائیں گے کیک بھی وہیں کٹ کریں گے تو وہاں پہ بلونز وغیرہ ٹک ہی نہیں رہے تھے بہت ہوا چل رہی تھی اور اس طرح سے سیٹ اپ کیا ہوا تھا سارا اور میں نے یہ والا ڈریس پہنا تھا ییلو ان وائٹ کلر میں اور یہ شیفون کا تھا اور فلی ایمبرویڈڈ تھا تو میں نے اس کو سٹیچ کر آیا تھا میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی ابراہیم کے ساتھ جو ہے نا اپنی سوٹ کو جو ہے میچ کر لوں ہم لوگوں نے زیادہ گیترنگ تو کی نہیں تھی سیویس کے نانا نانی اور میرے بھائی بہن تھے اور کھانے میں چکن گورما بنا ہوا تھا بیف گورما تھا کلی جی تھی رائی تا سیلیڈ وغیرہ اور ساتھ تھے جی بیف پلاو اور کوک وغیرہ اور میٹھے میں تھا جی کیک کیک ہم لوگوں نے داتا سویٹ سے بنوایا تھا اور بہت ہی مزیدار تھا یہاں پہ برین تھک ہار کے لیٹا ہوا تھا میں نے کہا جلدی سے کیک کارڈ لیں اس سے پہ لیکن سونا جائے تو یہ بہت ہی پیارا مزیدار سا کیک بہت ہی پیارا تھا اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا تو میری طرف سے داتا سویٹ کے کسٹرمائز کیک بھی ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں جو لوگ بھاول پور رہتے ہیں وہ ایک دفعہ لازمی ٹرائی کیجئے وہاں سے سو میری ویڈیو کو اگر آپ لوگوں کو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا میرے چینل کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا مجھے اللہ حافظ